ناظرین مستقبل قریب میں اگر زمین پر کسی بھی آفت کے باعث انسانیت کا وجود خطرے میں پڑتا ہے تو یہ سیارہ ہمارا واحد اکلوتا سہارہ ہوگا جو انسانیت کی داستان کو مٹنے سے بچا سکے گا اس پر پانی بھی دریافت ہو چکا ہے زمین ہی کی طرح اس کے پولز یعنی کتبین پر برف کے پہاڑ بھی موجود ہیں یہاں پر دن بھی 24 گھنٹے اور 37 منٹ کا ہے اس کے علاوہ زمین ہی کی طرح یہ سیارہ ایک نہیں بلکہ دو دو چاند رکھتا ہے تو جب اتنا کچھ زمین جیسا ہے تو پھر کیوں نہ اس پر جا کر پہلے ہی قدم جمع لیے جائیں کیوں نہ اس پر جا کر بستیاں بسائی جائیں لیکن کیسے زمین سے کروڑوں کلومیٹر دور اس سیارے کو ہم مریخ یعنی مارس کے نام سے جانتے ہیں بے شک اس پلینٹ پر کافی چیزیں زمین سے میل کھاتی ہیں مگر بغیر سپیس سوٹ کے اس سیارے پر کھڑا ہونا ایک عام انسان کے لیے جہنم ثابت ہوگا یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک انسان مریخ پر کھڑا ہو اس کے ساتھ یہ چند کام بیق وقت ہوں گے جو اسے چند ہی سیکنڈ میں مارنے کے لیے کافی ہوں گے پہلا یہ کہ اسے وہاں اتنی سردی لگے گی کہ وہ جم کر رہ جائے گا کیونکہ مارس پر نورمل ٹمپریچر بھی کم از کم مائنس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے دوسرا کام یہ ہوگا کہ بہت ہی کم فضا کی وجہ سے اس کا خون کھولنا شروع کر دے گا جیسے زمین پر ہنڈرڈ ڈگری پر پانی کھولتا ہے تیسرا کام یہ ہوگا کہ وہ سانس ہی نہیں لے پائے گا کیونکہ مارس پر اکسیجن ایک فیصد سے بھی بہت کم ہے اس کے علاوہ چوتھا کام یہ ہوگا کہ اسے وہاں سورج سے برائی راست آتی ہوئی ریڈیشنز ہی مار دیں گی کیونکہ وہاں پر کوئی بھی قدرتی میگنیٹک فیلڈ موجود نہیں ہے جیسے ہماری زمین کے گرد موجود ہے تو پھر آخر کیسے سپیس ایکس کے مالک ایلون مسک انسانوں کے قدم مارس یعنی مریخ پر جمائیں گے کیسے بغیر زمینی مدد کے ایک عام انسان ان تمام مسائل سے نپٹ کر وہاں زندہ رہ پائے گا آئیے جانتے ہیں آج کی اس ڈیٹیلڈ ویڈیو میں ناظرین کوئی بھی اکل رکھنے والا شخص سب سے پہلے تو یہ سوال کرے گا کہ اگر ہمیں قدرت نے تمام وسائل اس زمین پر ہی دے رکھے ہیں تو آخر کیوں ہم اتنے بنجر اور خطرناک پلینٹ پر قدم رکھیں دوستو یہ سب کرنے پر انسان کی غلطیوں نے اسے مجبور کیا ہے جب سے ہم نے فوسل فیول یعنی تیل اور گیس کا بید ریگ استعمال شروع کیا ہے تب سے زمین کا ٹمپریچر ایک سروے کے مطابق ہر سال 0.16 ڈگری سیلسیس تک بڑھ رہا ہے اگر اسی رفتار سے یہ سب چلتا رہا تو اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اگلے ایک سو سال کے بعد ہماری زمین پر نقابل برداشت گرمی ہوگی جس کو برداشت کرنا کسی بھی جاندار کے لیے ممکن نہ ہوگا اس پر اگر قابو پا بھی لیا جائے تب بھی کوئی نہ کوئی قدرتی آفت انسانیت کو ختم کر سکتی ہے اپنی اس والی ویڈیو میں ہم نے تمام وہ خطرے بتائے ہیں جو زمین کو اگلے چند سالوں میں تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں سائنسدانوں کے مطابق یہ تو تیہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا ارث رہنے کے قابل نہیں بچے گا یہی وجہ ہے کہ ہم انسان ابھی سے اپنے لیے کسی دوسرے سیارے کی تلاش میں ہیں لیکن مارز ہی کیوں آخر مریخ ہی کو کیوں چنا گیا حالانکہ ہمارے سولر سسٹم میں کئی اور پلینٹس بھی تو ہیں دوستو ہمارے سولر سسٹم کے پہلے چار پلینٹس ایسے ہیں جو ایک ٹھوز سطح رکھتے ہیں یعنی یہ پتریلے ہیں ان پر قدم رکھا جا سکتا ہے مگر آخری کے چار پلینٹس جن میں جوپیٹر سیٹرن یورینس اور نیپٹیون شامل ہیں انہیں گیس جائنٹس کہا جاتا ہے یعنی ان کی سطح پر ہم قدم نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ سب گیسز کا مجموعہ ہیں جن کی کوئی ٹھوز سطح نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے سب سے قریب دو سیاروں میں ایک تو مریخ ہے اور دوسرا ہے وینس ناظرین آئیے آپ کو وینس کی ایک چھوٹی سی جلک دکھاتے ہیں اس سیارے پر رہنا تو دور کی بات اس کے پاس سے بھی گزرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے کیونکہ یہ نظام شمسی کا سب سے کرم پلینٹ ہے لے دے کر پیچھے صرف مارز ہی ایک اکلوتا سہارا ہمارا بچتا ہے جیسے رہنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے مگر سوال تو وہی ہے آخر کیسے دوستو ایلون مسک کے پلین کے مطابق 2030 تک انسانوں کا پہلا گروپ مریخ پر جائے گا جو وہاں پر دو سال تک ٹھہریں گے ان کے پاس دو سال تک کے لیے تمام ضروریات کا سامان ہوگا یعنی کھانا پینہ اور پریشرائی سوٹس وغیرہ جن کی بدولت یہ وہاں پر زندہ رہیں گے مگر ان کے بھی جانے سے قبل وہاں پر پروٹیکٹڈ شیلٹرز کا ہونا بے حد ضروری ہے کیونکہ مریخ پر مٹی کے خوفناک طوفان اکثر جاری رہتے ہیں کبھی کبار تو یہ طوفان کئی کئی ماہ تک مارس کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتے ہیں لہٰذا حفاظت کے لیے وہاں شیلٹرز کا ہونا ضروری ہے مگر انسانوں کے جانے سے قبل آخر انہیں وہاں پر بنائے گا کون ناظرین اس کے لیے اے آئی ربوٹیک روورز کا استعمال کیا جائے گا انسانوں سے قبل ربوٹس وہاں پر جا کر انسانوں کے لیے کئی مہینے لگا کر شیلٹرز بنائیں گے ان کے مکمل ہونے کے بعد انسان وہاں پر جائیں گے جن کا استقبال کرنے کے لیے انہی ربوٹس کا ایک گروپ وہاں پہلے ہی سے موجود ہوگا جو انہیں اور ان کے سمان کو اٹھا کر اپنے ہی بنائے گئے شیلٹرز میں لے جائیں گے اس کے بعد ان شیلٹرز میں چھوٹے چھوٹے پریشرائز کیبنز کو آپس میں کچھ اس طرح سے جوڑ کر رکھا جائے گا جن میں انسان رہیں گے اب باری ہوگی ایک گرین ہاؤس بنانے کی تاکہ مریخ پر ویجیٹیشن کی جا سکے مسلوی پودے اگنے سے مریخ پر ایک ایسی چیز بڑھے گی جس کی وجہ سے ہم زمین پر زندہ ہیں اور وہ ہے اکسیجن کل ملا کر کے یہ ٹیم وہاں پر اکسیجن بھی بنا سکے گی اس کے پاس کھانے کا انتظام بھی ہوگا اور پینے کے لیے مریخ پر جمی ہوئی برف کو پگلا کر پانی کی ضرورت کو بھی پورا کیا جائے گا سو باتوں کی ایک بات کہ اب انسان مریخ پر زندہ سلامت بغیر کسی زمینی مدد کے رہ سکے گا اور دو سال کے وقفے کے بعد پلٹ کر واپس زمین پر بھی آ سکیں گے مگر دو سال ہی کے بعد کیوں اس سے پہلے کیوں نہیں وہ اس لیے کہ دو سال میں صرف ایک بار مریخ ہمارے قریب آتا ہے جب اس کی دوری زمین سے صرف ساڑھے پانچ کروڑ کلومیٹرز تک ہی ہوتی ہے یہ واحد چانس ہوتا ہے مارس پر جانے کا اگر یہ ہاتھ سے نکل جائے تو مارس ہم سے اور پرے اور پرے چلا جاتا ہے اتنا پرے کہ یہ چالیس کروڑ کلومیٹرز تک زمین سے دور ہو جاتا ہے اور اسے واپس پہلے والی پوزیشن پر آنے کے لیے دو سال چاہیے ہوتے ہیں اس لیے ہر مشن دو سال کے وقفے کے بعد ہی بیجا جا سکے گا اور اس دوران مریخ پر گے ہوئے انسانوں کو اگر کوئی بڑا مسئلہ پیش آیا تو انہیں یا تو خود ہی ہاتھ پیر مار کر اسے سولف کرنا ہوگا یا پھر دو سال تک زمینی مدد کا انتظار کرنا ہوگا خیر دوستو آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر انسان کو مریخ پر جا کر بھی کیبنز کے اندر ہی رہنا ہے تو پھر اتنے تام جام کی کیا ضرورت یہ سب تو ہم زمین پر بھی خطرہ پڑھنے کی صورت میں کر سکتے ہیں دوستو سائنسدانوں کے مطابق اگر مریخ پر فیکٹرییں لگائی جائیں جدویں سے اس کے ایٹموسفیر کو کسی بھی طرح گرم کرتی رہیں تو شاید ممکن ہے کہ ٹمپریچر بڑھنے کی صورت میں مریخ زمین ہی کی طرح ہرہ برہ ہو سکے اس کے علاوہ ایلون مسک کا یہ ماننا ہے اگر مارس پر دس ہزار نیوکلئر بومز کسی طرح گرائے جائیں تو وہاں پر ٹمپریچر بڑھے گا اور پانی بھی پگل کر اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا جس کے بعد ممکن ہے کہ مریخ بھی زمین ہی کی طرح لال رنگ سے نیلے رنگ میں تبدیل ہو کر انسانوں کا دوسرا گر بن جائے خیر ناظرین کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے فیلحال پلین یہ ہے کہ دوزار پچاس تک لوگوں کو اسی طرح پریشرائسٹ کیبنز میں بسایا جائے گا جو ساتھ ساتھ مریخ کی فضاء کو بھی کرم کرتے رہیں گے دوستو اگر آپ کو ان دس لاکھ لوگوں میں شامل ہونے کا موقع ملے تو کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مریخ یعنی مارس پر جانا پسند کریں گے یا نہیں ہمیں کومنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا جانے سے قبل ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا